اسلام علیکم آج آپ سے شیئر کریں گے OCT اور پری میٹر کی ٹیبل کی انسٹالیشن یہ کسٹم ایڈ باکس ہے جس میں OCT اور پری میٹر کی ٹیبل جو ہے وہ پیک کی ہوئی ہے ڈس میٹر فارم میں تو اس کو ہم کھولتے ہیں اور یہ ڈس میٹر فارم میں OCT ٹیبل پڑی ہوئی ہے یہ اس کی پاور کارڈز ہیں کچھ پیکنگ میٹریل ہے یہ پیکنگ میٹریل نکالتے ہیں اور پیکنگ میٹریل دالنے کے بعد یہ نیچے کی بورڈ کی شیلف ہے یہ جو نظر آ رہی ہے گری کلر کی یہ پیکنگ میٹریل ہے یہ بھی نکالتے ہیں یہ پیکنگ میٹریل یہ والا جو بھی نکالتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ یہ ٹاور ہی در ادھر شیفٹ نہ ہو دورنگ کارگو ہی در ادھر لگے نہ ہیٹ نہ کرے سائیڈوں پہ یہ ٹاور لانگ ویڈ موٹر ویڈ ایکسٹینشن بورڈ یہ اس کا پاور سوچ ہے ٹیبل کا اور یہ اپ ڈاون کا اوکے یہ پیکنگ میٹریل بیس کو فکس کرنے کے لیے یہ وہ نکال رہے ہیں تاکہ فیس یہ شیلف کی بورڈ کی شیلف ہے یہ سائیڈ پہ رکھ دی ہے یہ بیس ہے اس کو نکال رہے ہیں ٹیبل بیس اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ پرنٹر پرنٹر کی شیلف ہے اور یہ پرنٹر کا شیلف کا عام کا ہولڈر ہے جو نکال آئے بھی یہ سکروز ہیں سارے ٹورل سکروز جو اس کو اسٹالیشن میں یوز کریں گے یہ اب اسی میں اسی باکس میں ہم نے یہ ٹاور کو فکس کرنے لگیں ٹیبل ٹاپ کے ساتھ یہ ٹیبل ٹاپ ہے اس ٹیبل ٹاپ پہ ہم یہ ٹاور کو سکرو کرنے لگیں فکس کرنے لگیں ہم نے ٹیبل ٹاپ کو باکس میں سے نہیں نکالا اس کو لگاتے وقت ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو یہ جو سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ یہ بیک سائیڈ ہے تو اس بیک سائیڈ پہ جو بٹنز ہیں یہ بیک سوکٹ آنی چاہیے بیک سائیڈ پہ بیک سوکٹ یہ وائٹ والی آنی چاہیے یہ لگاتے وقت یہ خیال رکھنا ہے اور یہ ذرف اس کے وان ٹو تھری اور وان ٹو تھری سکس سکروز ہیں ایلن سکروز یہ ٹائٹ کرنے کے بعد یہ دوسرے فیلپس سکروز ہیں یہ بھی تھری ہیں وان ٹو بلکہ یہ فور ہیں دو ادھر ہیں اور دو ہی دوسری سائیڈ کے ہیں یہ لگانے کے بعد یہ ہے اب ہم آم لگا رہے ہیں ساور فکس ہو گیا اب آم ہے یہ آم جو ہے اس پہ پرنٹر رکھا جائے گا بسیکلی ایل شیپ آم ہے اور اس کے وان ٹو سری فور فائیو فائیو سکروز ہیں جو لگیں گے جو اوپر سے فلیٹ ہیڈ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کی بورڈ شیلف ہے جو لگانے لگے ہیں اس پہ کی بورڈ رکھا جاتا ہے اس کی پوزیشن یہ اس طرح ہونی چاہیے ایل بننا چاہیے انسائیڈ آؤٹسائیڈ کی طرف نہیں انسائیڈ ایسے ہی ہوں اندر کی طرف باہر کی طرف نہیں یہاں پہ بھی اس کے تھری سکروز ہیں یہ بھی ایلن سکروز ہیں فلیٹ ہیڈ ہیں وان ٹو اور ایک جب لگے گا تھری پھر اس کے بعد یہ ایکسٹینشن وائر ہے اس کے یہ دو سکروز ہیں جو یہاں پہ ہول میں فٹ ہو جائیں گے یہ فلیپ سکروز ہیں یہ یہاں پہ لگا دیں گے وہ جو ہولز ہیں نیچے ہوئے اس میں یہ پہٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ وہ پرنٹر کا پرنٹر کا پرنٹر کی شیلف ہے جہاں پہ پرنٹر رکھا جائے گا اس کے فائیو سکروز ہیں فلیپ سکروز ہیں وہ یہ والے وان ٹو 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 یہاں پہ وان ٹو ٹو پور پائپ نیچے والی سائٹ پہ رکھتے ہوئے ہمیں اس کو ٹائٹ کرنا ہے سکروز اوپر والی سائٹ سے ہم ٹائٹ کریں گے اوکی یہ بھی فٹ ہو گی پرنٹر شرف بھی ٹاور بھی فٹ ہو گیا کی ورڈ شل بھی فٹ ہو گی اور نیچے ایکسٹینشن وائیو لائے جب یہ ہم کر لیں گے تو اس کے بعد ٹائٹ کر رہے ہیں یہ سکروز اس کے بعد ہم آخر میں یہ بیس جو ہے یہ بیس اٹھائیں گے جس کے فورس ٹائلن سکروز ہیں یہ بیس لگاتے وقت آپ نے لگانی ایسے ہے کہ ایک طرف سے یہ زیادہ ڈیپ ہے اور دوسری طرف سے کم ڈیپ ہے جو زیادہ ڈیپر سائٹ ہے وہ آئے گی جدھر کم ڈیپر سائٹ آئے گی یہ پاور سکٹ کی طرف اور زیادہ ڈیپ سائٹ آئے گی فرنٹ سائٹ پہ جدھر پاور سوچ لگا ہوا ہے اور آب ڈاؤن کا بٹن لگا ہوا ہے کبل کا یہ ڈیپ کم ہے یہ دیکھیں یہ کرب یہاں سے کام ہے اور وہ زیادہ ہے یہ ڈکٹ ہے کبل ڈکٹ یہ لگائیں گے یہاں پہ اس میں سے جتنی دی وائرز ہیں پاور کارڈز ہیں وہ اس میں ہم اس کے تھوڑھ روٹ کر دیں گے یہ اس کے ٹھو فلیپس کروز ہیں فلیٹ ہیڈ فلیپس فلیٹ ہیڈ تو نہیں کہہ سکتے ویڈ کہہ لیں کہ فکسٹ واشر تو سکروز ہیں جو اس میں لگیں گے یہ یہاں پہ لگیں گے ادھر اور ایک ادھر یہ کیاں لگ جائے گا یہ بلکل ایکسٹینشن وائر کے پاس لگیں گی یہ جہاں ایکسٹینشن وائر لگ گئی ہے اس کے پاس یہ لگ گئی ہے یہ لگ گئی ہے اس کے بعد ہم نے بیس بھی لگا دی اس کے فور ایلن سکروز تے وہ لگا دی ہے لگانے کے بعد اسے لیپس سے باہر نکال گیا ٹھیک ہے اب یہ اس طرح یہاں پہ پرنٹر آجے گا یہاں ڈکٹنگ ہو جائے گی یہاں پہ او سیڈی آجے گی کمپیوٹر بھی آجے گا یہاں پہ یہاں کی بوڈ آجے گا اور یہ فرنٹ سائیڈ ہوگی اپ ڈاؤن کی پاور کی ٹھیک ہے تو یہ تیار اسٹرولیشن ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے